ٹرائل موڈ رہا ناکام انڈیا نے روحت شرما اور ویرات کولی کو بینچ پہ رکھا تاکہ دوسروں کو موقع دیا جائے لیکن دوسروں نے موقع کا فائدہ بلکل نہیں اٹھایا شروعات تو کمال کی تھی انڈیا کی نائنٹی فر نو لاؤس تھے لیکن اس کا ٹوٹل ڈبل ہی ہوا اور تب تک ٹیم آل آؤٹ ہو گئی وان ایٹی وان آل آؤٹ جس کو ویسٹ انڈیز نے چیز کر کے وہ کر لیا ہے جو وہ پچھلے نو ونڈے میں نہیں کر سکے تھے انڈیا کے خلاب ایک جیت پا لی یہ ایس پین ٹریکن فور میچ دے پر سواغذ ہے آپ کا وصیم زعفر سے جانتے ہیں کیا سوچا انہوں نے دوسرے ونڈے سے جہاں وصیم ہمیں تو لگا تھا کہ فرس ونڈے کے بعد اس سیریز میں پتا نہیں کتنا فائٹ ہوگا کتنا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جو ٹیم انڈیا نے چنی آپ اس سے سہمت تھے یا وہی ڈوزشن انڈیا پر بھاری پڑا میں تو سرپرائز تھا کیونکہ سیریز ابھی تک بھارت نے جیتی نہیں تھی تھوڑا سا ایسے لگا کہ میبھی اس ویسٹ انڈیس ٹیم کو تھوڑا سا ہم کمپلیسنسی ہمارے اندر دیکھ رہی تھی سیلیکشن کے تھوڑ پلیرز کوئی نگل بھی نہیں تھا ایون فرسٹ اوڈی آئے میں تھوڑا سا سرپرائز تھا سکور کم تھا اس میچ میں جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کا نہیں کھلنا تھوڑا سا سرپرائز تھا اور وہ سرپرائز اوڈیسلی وہ پرفارمنس میں بھی دیکھ گیا حالانکہ شروعات اچھی رہے جیسے آپ نے کہا ایسا لگا کہ تھوڑا سا انڈین ٹیم کمپلیسنٹ ہو گئی ہے اس ویسٹ انڈیس کو دیکھتے ہو ان اس ڈیزشن کے پیچھے کا کارن یہی تھا کہ لوگوں کو موقع دیا جائے جو ورلڈ کپ کے لئے اوڈیشن کر رہے ہیں لیکن وہ پرائیمیریلی جن کو موقع دیا گیا وہ لوگ نے ایک سنہرہ افتر گوایا ہے شروعات کرتے ہیں ان کو موقع کم ملتے ہیں لیکن یعنی کرایا کے بال سے وہ چکمہ کھا گئے جتنے کم چانسز انہیں دیے جاتے ہیں لیکن آپ جس پوزیشن میں ہو آپ کو انسٹنٹلی وہ اپورٹینٹی گراب کرنا is the only way out اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اچھے اپورٹینٹی اچھا سٹارٹ ملا تھا بھارتی اوپنرز نائنٹی فو نو لاؤس تھے اور اس کے بعد وہ آئے تھے پچھ پر تو اچھے اپورٹینٹی اچھا پلیٹ فارم سیٹ تھا تھوڑا سامنے اگین ان کے dismissal سے تھوڑا سا سرپرائز ہو گئے کیونکہ بڑا سوف dismissal تھا ایسے کوئی outstanding ڈیلیوری نہیں تھی ایسے لگا بلکل ہی گیند کو ریڈ نہیں کر پائے legs spin کو اور آسان سا catch دے بیٹھے slip میں تو وہ جو legs spin کھیلنے کی جو ان کی شمتہ ہے اگین اس پہ تھوڑا سا question آتا ہے کیونکہ وہ match ups ہم کو بار بار دیکھتا بھی ہے IPL میں کہ وہ legs spin گوگلی کے سامنے اتنا اچھا نہیں ہے اور اگر آپ top order batsman ہو اور خاص کر کے انڈین ٹیم spin اچھا کھیلنے میں جانے جاتی ہے تو یہ تھوڑے سے question mark ہے ان کی ability پہ اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو کم موقعیں ملتے ہیں تو وہ موقعیں ان کو بنانے پڑیں گے کیونکہ یہ انڈین ٹیم میں بار بار موقعیں نہیں ملیں گے تھوڑا سا unfortunate ہے ان کے لیے کہ لکاتار ان کو chances نہیں ملتے بٹ جو ملتے ہیں وہ ان کو grab کرنے ہوں گے otherwise پیچھے بہت سارے players آنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر موقع نہ ملے ہوں آپ نے match ups کا ذکر کیا جو سانسن کے علاوہ ایک اور بلے باز ہے جو ان بلے بازی کے auditioning crew میں ہیں جن کو opportunities کافی ملے ہیں سورے کمار یادب وہ بھی اپنے ایک match up weakness کے شکار بنے تیسری بار ون ڈیز میں اس سال صرف تیرہ گیندوں میں تیسری بار وہ ایک slow left arm spinner سے آؤٹ ہوئے ہیں IPL میں بھی ان کے کچھ تکلیف رہے تھے slow left arm spin کھیلتے ہوئے تو اس کو دیکھ کے آپ کا کیا نظریہ اور دوسرا سوال کیا سورے کمار یادب نے اب اپنے سارے chances گوا دی ہیں پہلے تو ان کے left arm spin کا مجھے تھوڑا سا سرپائز لگتا ہے کیونکہ generally وہ spin بہت اچھا کلتے ہیں but recently وہ آؤٹ ہو رہے ہیں obviously last ODI میں بھی آؤٹ ہوئے تھے sweep مارتے ہوئے اور اس بار cut کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ODI cricket پہ تھوڑا سا جس template پہ وہ batting کرتے ہیں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر اور میں شاید boundary دھونتے رہتے ہیں اور تھوڑے سے high risk shot کھیلتے ہیں اگر میں ان کی batting کو تھوڑا analyse کرو تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے آؤٹ ہونے کا reason مجھے لگتا ہے کہ اتنے high risk shot آپ کھیلتے ہو اور آپ ہر بار boundary مارنے کے لئے اگر دیکھو گے تو بہت مشکل ہے کہ آپ وہ ویرات کولی یا روحید شرما جس طرح کی پاریاں کھیل پاؤگے اور آج ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا ٹیم انڈیا کو وہ مشکل سے باہر لے جانے کا بہت اگر وہ boundary دھونڈنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے آگر بہت کم موقع ہیں ان کے پاس بھی کیونکہ انڈیا ٹیم بہت ٹائم سے ان کے اوپر ٹائم انویسٹ کر رہا ہے لگاتا ہے ان کو سترہ اٹھرہ میچز کھلنے کو ملے ہیں لیکن کوئی اسے performance ان سے نہیں ملائے جیسے ہم ٹی ٹوئنٹی میں دیکھتے ہیں تو بالکل جیسے ہم سیمسن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جب یا اور شریح واپس آئیں گے موقع ملے گا یہ تھرڈ اوڈیا میں اور اس کے بعد میں کھلنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہوں تو اس دوسرے ونڈے میں ایک موقع ملا افتر پھٹیل کو بھی جنہیں پلینگ الیون میں شامل کیا گیا اور ایک بچتر میچ کہوں گا میں ان کے لئے کیونکہ زیادہ لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ وہ نمبر چار پر بیٹنگ کریں گے کیا ایک باؤنسر پہ آؤٹ ہوئے اس پہ آپ کی کیا رائے تھی ان کی بیٹنگ پوزیشن پہ اور سیکنڈلی بولنگ میں صرف دو اوور دیے گئے انہیں کیوں بیٹنگ سے تو میں تھوڑا سرپائز دیوں کہ ہم نے میچ کے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ان کو ایکسپیکٹ کرنا ہوں کہ وہ چار یا پانچ پہ آئیں گے بیٹنگ کرنے کے لئے کیونکہ لیفٹ ہینڈر ہے اور سامنے لیفٹ آم سپنر لیک سپنر ہے تو کاؤنٹر بیٹر کر سکتے ہیں اور وہ اچھے پلیئر ہے یہ نمبر پہ کھلنا مجھے نہیں لگتا ان کے لئے مشکل ہوگا تو اس سے تو میں سرپائز نہیں لیکن صرف دو اوور کرنا ایکچلی وہ آبیسلی سرپائزنگ ہے اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آج بھارتی ٹیم کے پاس ساتھ بولنگ آپشن تھی تو اس میں سے بھارت نے صرف تھرٹی سکس اوورزی ڈالے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایسے ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی بولر انڈا بول ہوگا عمران ملک نے صرف تین اوور ڈالے اکثر نے صرف دو اوور ڈالے تو یہ تو ہونے ہی والا ہے اور ان کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا آئی پی ایل میں بھی آہ لیفٹ ہینڈس کے سامنے ان پر کیاپٹن پرس نہیں دکھاتا ہے تو آئی فیل تھوڑا سا آہ یو نو کیاپٹن کو تھوڑا سا ان پر فید دکھانا چاہیے اچھے بولر ہیں آہ اچھا پرفومنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں آہ آج بیٹنگ میں فیل ہوگا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کا حصہ ہو سکتے ہیں تو وہ ایک اچھے چھلاڑی ہیں لیکن تھوڑا سا بولنگ میں فید دکھانا ہوگا ہم کے اوپر یہ ایک میچ تھا جہاں پہ بھارت کے سٹینڈن کیپٹن ہردک پانڈیا نے کہا کہ we are looking to find answers لیکن انڈیا کے لیے آہ جواب کا تو نہیں پتا لیکن سوال definitely بڑھ گئے ہیں آہ پر ویسٹ انڈیز کی تاریخ کرنا بھی آہ انیوارے ہے واسیم کیونکہ considering first match میں وہ کتنے پیچھے دکھے تھے 48 hours میں یہ جو incredible turnaround تھا آہ کابل تاریخ major difference دکھتا ہے پیسر کے performance میں جہاں fields اور جوزف اور shepherd نے 6 wicket لیے انڈیا کے شاردو تھاکر کو اگر ہٹا دے باقی پیسر زیادہ effective نہیں رہے یہ difference کیوں دکھا ہمیں i think partly because you know indian batters نے اچھے rating نہیں کی آہ کیونکہ اگر دیکھئے تو نبے پہ no lost ہے تو obviously وہ جو شروع میں جو فاس بولرز نے bowling کی تو وہ تو آہ دونوں ہی opener نے بڑی اچھی بلے بازی کی وہاں ان کو کوئی موقع نہیں دیا آہ لیکن وہ ایک wicket گرنے کے بعد میں آہ ان کے پیسرز پھر گیم میں آ گئے آہ اور اس کے کچھ reason obviously ہمارے short selection اور جس طرح سے ہم نے بلے بازی کی آہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ انہوں نے short ball کا تھوڑا استعمال کیا تھوڑا wicket آہ two shot top edge لگ کے ایک دو wicket گری بھی آہ لیکن مجھے لگتا ہے partly because indian آہ batters آہ کی گلتیوں کی وجہ سے شاید یہ ایسے ہوا ہے آہ اس کے علاوہ تو میں نہیں کیوں کیونکہ جب آپ نبے پہ no loss ہوتے ہیں تو آپ نیا ball تو اچھا کھیل کے نکال لیے ہو اس کے بعد میں تو platform set تھا actually تو کچھ میں کہوں گا کہ تھوڑے سادھا run سے shots چلے گئے اور آہ بلے بازی کے طرف رکھ کرے اگر west indies کے ninety one for four پہ nerves تو definitely رہے ہوں گے given ان کی جو batting form رہی ہے recent past میں لیکن وہاں سے shy hope نے کپتانی پاری اور ساتھ میں کیسی kartی جو کی inexperience کھلاڑی ہیں انہوں نے ایک rare glimmer of hope پیا ہوگا not just آج کے win کے ساتھ سے پر آگے چلتے ہوئے بھی west indies کے لئے بہت اچھا کھیلہ i mean جیسے آپ نے کہا نبے پہ چار کہیں بھی game جا سکتا تھا اور especially آہ indian spinners اچھی bowling کر رہے تھے اور pressure تھا آہ لیکن shay hope again پھر سے ایک بار کپتانی پاری کھیلی پہلی match میں بھی بڑی آپ بیٹنگ کر رہے تھے اور اور اس بار تو مطلب یعنی کمال کی پاری کھیلی برکل match جتا کے لے گیا اور ساتھ میں جو kaٹی نے جس طرح سے بلے بازی تک ینگ بلے باز پہلے بار انڈیا کے سامنے کھیل رہا ہے وہ pressure situation میں آہ کمال کا temperament دکھایا انہوں نے کہا نو آہ کی بڑا اچھا pressure کو handle کیا strike rotate کی اور جب موقع ملا آہ تو اچھے shots بھی لگایا تو ایک اچھا glimmer of hope کہوں گا میں آہ west indies کی طرف سے robman powell کو باہر بٹھایا تھا ان کے لیے آہ تو آئیوں سے کہ ایک positive دکھائے دیا آہ ان کے روپ میں آہ تو ایک بڑی اچھی timing یہ tricky total تھا آہ اور خاص کر کے indian spinners کے سامنے آہ بڑیہ بلے بازی کی ان دونوں بلے بازی جی ہاں اور یہ all round bowling effort اور ساتھ میں hope اور kaٹی کے efforts کے ساتھ west indies نے وہ کر دکھایا جو پچھلے نو odies میں وہ نہیں کر سکے تھے انڈیا کے خلاف ایک جیت پچھلے پانچ سال میں صرف تیسری بات انہوں نے انڈیا کو ایک بندے میں ہرایا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک decider ملے گا decider کے لیے ہم آپ کے company کا انتظار کریں گے وسیم thank you so much for joining us on ESPN Trick & Poor Match Day موسیقی